نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ای ٹوینٹی فور اور نیوز ٹوینٹی فور بات کریں گے آمیر خان کی آمیر خان وہ ایکٹر جو سال انیس سو اٹھاسی میں آئی فلم قیامت سے قیامت تک کے ذریعے بولی ووڈ میں لانچ ہوئے تھے اس سے پہلے بھی وہ کئی فلموں میں دیکھے لیکن یہ جو ان کی فلم تھی لانچنگ فلم تھی اور اس فلم کے ذریعے جو ہے آمیر خان کو پورے دیش نمشنے جانا بولی ووڈ کو ایک رومانٹک ہیرو ملا آمیر خان شروعات میں رومانٹک فلمیں کرتے رہے اور ایک ہی طرح کے رول کرنے سے کچھ فلمیں ان کی فلوپ بھی ہو گئی جیسے لب 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 دولت کی جنگ تمام طرح کی کئی ساری فلمیں تھی اس کے برابد ان کی فلم آئی تھی دل جو کی بہت زبردست ہٹ ہوئی تھی اور آمیر خان جو ہے بولی ووڈ میں دل کے بعد کئی ساری انہوں نے فلمیں کی جو جیتا وائی سکندر ان کی فلم ہٹ رہی رنگیلا ان کی فلم ہٹ رہی اور دیرے دیرے جو ہے بولی ووڈ کے رومانٹک ہیرو آمیر خان جو ہے ایک دگج ایکٹر بنتے چلے گئے اور آج آمیر خان کی گنتی جو ہے ایسے فلم میکر میں ہوتی ہے جو تین چار سال میں ایک فلم کرتا اور ایسی فلم کرتا ہے جس کی چرچہ جو ہے دنیا بھر میں ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کی لگان دنگل سمیت کئی فلموں نے جو ہے آمیر خان کو بولی ووڈ کے تمام ایکٹرز کے مقابلے ایک الگ لیک میں ہٹ کر کھرا کر دیا آمیر خان ایک ایسے ہیرو ہیں جن کو فلم میکنگ کی بہت اچھی سمجھ ہے وہیں آمیر یہ بھی جانتے ہیں درشکوں کی نبز پہچانتے ہیں کہ کس طرح کی فلمیں جو ہے درشک دیکھنا چاہتے ہیں ڈیریکٹر کے طور پر آمیر خان نے جو ہے فلم تارے زمین پر سے کمان سنبھالی تھی اور اس فلم میں انہوں نے اپنا وہ زہر دکھایا تھا لگان فلم میں بطور پروڈیوسر انہوں نے ایک اچھے سبزیکٹ کا چناؤ کیا اور اس فلم کو اتنے اچھے طریقے سے بنایا اور اس میں بھوون کا رول کیا جو آج بھی ایک مثال ہے یہ فلم آسکر تک پہنچی تھی اور ٹاپ فائف ویدیشی بھاشا کی جو فلم تھی اس میں اس فلم نے ایک جگہ بنائی اور یہ بھی آمیر خان کی ایک بڑی اپلبدی ہے اس میں کوئی شک نہیں کی سلمان خان کے مقابلے ان کی کم پاپولیریٹی ہے شارک خان کے مقابلے انہوں نے کم رومانٹک رول کیے لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ تینوں خان میں اگر دیکھا جائے کہ فلم میکنگ اور اچھے فلموں کا اگر کسی کو اگر زیادہ سمجھ دکی بات کرے تو وہ آمیر خان ہے آمیر خان نے دنگل جیسی فلم بنائی اور دنگل جیسی فلم جیسی فلم چلی جو کی اس فلم نے چائنہ میں قریب بارہ سو کروٹ تک کی کمائی کر لی تو اکیلے اس فلم نے وہاں پر اور یہ جو ہے انڈیا کی سب سے بڑی فلم ہے جس نے ورلڈ وائٹ اتنا سارا کلیکشن کیا تھا دنگل دیکھنے کے بعد جو ہے آمیر خان کے لیے چائنہ میں زبردست دیوانگی ہے وہاں پہ ان کی تمام فلموں کو چائنیز میں ڈب کر کے جو ہے دکھایا جاتا ہے جاپان میں ان کے بہت سارے فینس ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ فلمی کریئر کے معاملے میں واقعی آمیر خان کی لائف پوفیٹ ہے لیکن اگر آمیر خان کی نیجی لائف کی بات کرے تو ان کی لائف میں سب سے پہلے ان کی دو طلاق کی بات آتی ہے بولی ووڈ میں بہت کم ایسے ایکٹرز ہیں جن کا دو دو بار طلاق ہوا اور آمیر خان اس شرینی میں آتے ہیں ان کی تین بچے ہیں دو شادیاں کی انہوں نے اور دونوں بار ان کا طلاق ہو گیا اور ان کا نام جو ہے بولی ووڈ کی ایک ایسی ایکٹریس کے ساتھ جوڑا گیا جو کہ ان کی بیٹی کی عمر ہے دنگل گرل فاطیمہ شنہ شیخ کے ساتھ ان کا نام جوڑا جاتا ہے حالانکہ کبھی بھی آمیر نے یا پھر فاطیمہ نے اس خبر کو ہمیشہ جھٹلایا اور خود کو جو بس ایک دوسرے کا کو سٹار مانتے رہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ مانا جاتا ہے کہ فاطیمہ شنہ شیخ کی وجہ سے ہی کرن روز سے ان کی شادی ٹوٹ گئی اکٹوبر دوہزار اکیس میں جو ہے آمیر خان نے کرن روز سے الگاو کی بات کہی اور انہوں نے سوشل میڈیا پر دونوں نے پوسٹ شیئر کیا کہ دونوں جو ہے الگ ہو رہے ہیں آمیر اور کرن نے الگ ہونے کا اعلان تو کر دیا لیکن دونوں ابھی ایک ہی فلم کو پروڈیوز کر رہے ہیں اور وہ فلم ہے لال سنگھ چڑھا اور اس فلم کے سیٹ پر جو ہے طلاق کے اناؤنسمنٹ کے قریب ایک مہینے تک ساتھ رہے آمیر ابھی بھی اپنے بیٹے سے ملنے کرن کے گھر جاتے ہیں وہیں ان کی پہلی پتنی رینا جو ہے ان کے ساتھ بھی ان کے ٹھک ٹھک سمدھ ہے اور وہ اپنے دونوں بچوں کے ٹچ میں رہتے ہیں ان کی بیٹی آئیرا جو ہے وہ بھی فلموں میں تو نہیں آئے لیکن آئے دن وہ اپنے پتا کے ساتھ جو ہے اپنے اچھے رشتوں کو جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے دکھاتی رہتی ہیں تو آمیر خان کے بھلے ہی دو بار گھر ٹوٹے لیکن اپنے پریبار کا وہ پورا دھیان رکھتے ہیں کہیں نہ کہیں کرن رو کے ساتھ بھی ان کی شادی نہیں چلی تو ان کی پہلی شادی جو تھی وہ بھی قریب سولہ سال بعد ٹوٹ گئی تھی آپ کو بتا دے آمیر خان نے فلم قیامت سے قیامت تک کی شوٹنگ سے پہلے ہی رینا دتا سے شادی کر لی تھی جو کی ان کے پڑوس میں رہتی تھی اور گھر سے بھاگ کر کے دونوں نے شادی کی تھی اور کسی کو بھی نہیں بتایا تھا فلم ریلیز ہونے کے بعد آمیر نے اس بات کا خلاصہ کیا اور پھر رینا کو ان کے پریوار بولی وڈ میں آنے سے پہلے ہی آمیر خان شادی کر چکے تھے ان کی پہلی شادی سولہ سال تک چلی دو بچے ہوئے لیکن پھر انہوں نے سال دوہزار پانچ میں جو ہے کرن راو سے شادی کی کہا جاتا ہے کہ ان کی پہلی شادی کرن راو کی وجہ سے ٹوٹی تھی حالکہ آمیر اس بات سے مشاہ انکار کرتے رہے فلم لگان کے سیٹ پر جو ہے کرن اور آمیر کی ملاقات ہوئی تھی اور وہی سے کہتے ہیں کہ دونوں کے بیچ سمبھن بنے اور پھر جو ہے ان کی پہلی پتنی سے ان کا طلاق ہو گیا دوہزار پانچ میں انہوں نے کرن راو سے شادی کی اور یہ شادی بھی ان کی اچھی خاصی چلی دونوں کا ایک بیٹا بھی ہے آزاد راو خان لیکن اب آمیر کرن سے بھی الگ ہو چکے ہیں آمیر خان کا فلمی کریر تو بہت ہی ہٹ رہا لوگ ان کی فلمیں بہت پسند کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں آمیر خان اپنی پرسنل لائف کو بھی لے کر ہمیشہ چرچہ میں رہے بولی وڈ کی کئی ساری ایکٹریسز کے ساتھ ان کے لنک اپس کی بھی خبریں رہیں لیکن آمیر ہمیشہ ان خبروں کو جھوٹلاتے رہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ آبینہ آگ کے جو ہے کہیں دھوانے اٹھتا تو کہیں نہ کہیں کچھ ایسی بات رہی ہوگی جس کی وجہ سے ان کے بارے میں ایسی تمام خبریں آئیں بولی وڈ میں بہت ساری ایکٹریسز ان کی کو ایکٹریسز کے ساتھ ان کا نام جڑا اور آمیر خان جو ہے ہمیشہ ہی اس لیو آف ایئر کو لے کر ہمیشہ ہی خبروں میں رہے لیکن آمیر خان کے بارے میں اگر سب سے پہلی کوئی بات یاد آتی ہے تو ان کی وہ تمام بہترین فلم میں آتی سب سے پہلے ذہن میں آتی ہیں ان کی وہ تمام رومنٹک فلم میں ذہن میں آتی ہیں جو انہوں نے نبے کے دشک میں کی اور ان کی وہ تمام ایسی فلمیں ذہن میں آتی ہیں جس کی وجہ سے بولی وڈ کو ایک نئی پہچان ملی چاہے وہ تارے زمین پر ہو چاہے وہ دنگل ہو چاہے وہ لگان ہو آمیر خان ہمیشہ لیک سے ہٹ کر کام کرتے ہیں اور اب ان کے تمام فنز جو ہے ان کی آنے والی فلم لال سنگھ چڑھا کا انتظار کر رہے ہیں